بللہ الرحمن الرحیم فیدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ پیغام تمام امت مسلمہ کے نام ہے جو بھی حضور کا غلام ہے وہ اس پیغام کو سنیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو آگے شیئر کیجئے گا اور یاد رکھئے گا کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو حضور کا سامنا کرنا ہوگا آج فرانس کے اندر جو حضور کے خاکوں کی نمائش کی جا رہی ہے یہ لوگ خاک میں مل جائیں گے لیکن میرے نبی کا نام تا قیامت چمکتا رہے گا حضور کا ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی ہم آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے کافی ہیں پھر مالک ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے پھر دنیا وہ دیکھتی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا ہے مالک کائنات اس کو نشان عبرت بنا کر دنیا والوں کو دکھاتا ہے یہ دیکھو میرے معبو کا مزاق اڑانے والے میرے بھائیو میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے جتنے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو پتا چل جائے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوتی جب یہ اپنے عشق کے جوش کے اندر آتی ہے تو کبھی ان میں سے کھڑا ہونے والا علم الدین بن جاتا ہے کبھی ممتاز قادری بن جاتا ہے ارے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام پر جانوں کو قربان کرنا جانتے ہیں انگریزوں کی یہ سازش ہے کہ ان کے دل سے روح محمدی نکال دے کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ فاقہ کشت و موت سے بھی ڈرتا نہیں روح محمدین کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے ان کو پتا چل جائے میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرمایا جو کسی نبی کے خلاف بات کرے اس کو کارٹ کے رکھ دیا جائے یہ میرے نبی کا فرمان ہے یاد رکھنا ادارہ نوٹس لیں پھر ہمیں بات کے اندر بات نہ کرنا ابن تیمین لکھا ہے کتاب کے اندر یہ کتاب کا نام ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے قومت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھی شخص حضور کے خلاف بات کرے گا یا کسی بھی نبی کے خلاف بات کرے گا ان کا مزاک اڑائے گا فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کو اعلان فانسی پر لٹکایا جائے گا کہ جو حضور کے خلاف بات کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے ہمیں کو روک نہیں سکتا اللہ نے حضور کے اشاق کو وہ قوت عطا کر دی ہے کہ غصاق کی زبان کو گدی سے کھینچنا جانتے ہیں اس کے بدن کے ٹکرے ٹکرے کرنا جانتے ہیں بتلا دو غصاق نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے بھائیو آپ کے اوپری لازم ہے آپ کا یہ پیڑام آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ حضور کے اشاق حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں اور فرانس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بائی کارڈ کرنا ہے ان فرانس والوں کا ان کی پروڈکس کا ان کی تمام مصنوعات کا جو بھی یہ لوگ یہاں پر بھیجتے ہیں ہم نے اس کا استعمال نہیں کرنا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ مالک کائنات نے محبوب کائنات کو کیا مقام عطا کر دیا ہے تو آج اٹھنا ہوگا ان کی اصازش ہے ہمارے دل سے حضور کا پیار ختم کریں لیکن خدا کی قسم حضور کا ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا ولل آخیرہ تو خیر اللہ کا من الاولا یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ محبوب ہر آنے والی گھڑی کے اندر آپ کو مالک اور بلندیاں تا کر دے گا اللہ مجھے اور آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غستاقوں کو نیست و نابود فرمائے جو حضور کے خلاف سازشے کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشے کر رہے ہیں سلام مال اکرام اس پیغام کو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے اور ذمہ داری سمجھ کے اس کو آگے پہنچائیں تاکہ ان کو پتا چلے یہ کتنے غیور مسلمان ہیں کتنے غیرت مند ہیں اگرچہ یہ عمل کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں لیکن عشق کی باری آتی ہے تو یہ پھر بازی لے جاتے ہیں پتر خان کا بیٹے ہو کر بھی علم الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح گستاقوں کی قبلوں کے نشان بھی مٹ گئے لیکن آج بھی علم الدین کا روزہ چمک رہا ہے بڑے بڑے وہ لوگ جو حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے امیہ بن خلف اس کا نام و نشان مٹ گیا لیکن بلال کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے تو یہ پیغام ہے امت کے نام اس پیغام کو آگے پہنچائیے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی عزت پر پہرہ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے